جیو انٹرٹیمنٹ پر کل سے ہمیں دل نادان ڈراما سل دہنے کو ملنے والا ہے جو کہ شیدر ڈرامے کو ریپلیس کرے گا یہ ڈراما سل ایٹ پی ایم کے سلوٹ پر یعنی کل سے ہمیں دہنے کو ملے گا اس ڈراما سل کی مین لیڈ میں مقائل زلفقار، عمر خان، علی عباس اور کنزا حشمی ہمیں دہنے کو ملیں گے یہ ڈراما سل کی سٹوری کافی زیر انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اس ڈراما سل کی کمپلیٹ سٹوری آج کی سٹوری میں ہم آپ کو بتائیں گے ڈرامے کی سٹوری کافی زبردست ہونے والی ہے مقائل زلفقار شہر کا ایک امیر ترین انسان ہوتا ہے جو کہ ایک بہت سمپل قسم کا بندہ ہوتا ہے جس کے نزدیک پیسہ نہیں بلکہ انسان کا کردار معنی رکھتا ہے دوسری طرف عمر خان ایک سیدھی سادھی لڑکی ہوتی ہے جس کے ماں باپ بچپن میں ہی فوت ہو جاتے ہیں اور دادی اور چاچا کی طرف رہتی ہے چاچا اور چاچی اس کے ساتھ بہت برا رویہ رکھتے ہیں ان کے بس نہیں چل رہا ہوتا ورنہ اسے گھر سے ہی نکال دے عمر کی چاچی اپنی ساز کے مرنے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ جیسے ہی یہ مرے میں اس کو گھر سے نکال لوں عمر ایک بہت سمپل اور شریف اور بولی بالی قسم کی لڑکی ہوتی ہے جسے گھر والے اور گھر کے باہر کافیزر لوگ تنگ کرتے ہیں اس کے بولے پن کی وجہ دوسری طرف مکائل کے پیچھے بہت زیادہ لڑکیاں پڑی ہوتی ہیں لیکن مکائل کسی بھی لڑکی کو موں نہیں لگاتا ایک دن اچانک عمر خان اس کی گاڑی کے ساتھ ٹکرائے گی اور مکائل جب عمر کو دیکھے گا اس کی ساتھ کی اور اس کا لے جا تو اس کو بہت زیادہ اچھا لگے گا عمر جو جب بھی کسی مشکل میں ہوتی ہے تو مکائل اس کی آ کر مشکل حل کر دیتا ہے عمر کی دادی کا ایکسیڈنٹ ہوگا اور ڈاکٹر اپریشن کے لیے بولیں گے بیٹا یعنی عمر کا چاچا وہ بھی اپنی ماں کے اپریشن کے لیے پیسے نہیں دے گا اور مو پھیڑ لے گا عمر کا چاچا اور چاچی جو ہیں گھر میں بیٹھے ہوں گے وہ سارے معاملات جو ہیں وہ ہسپیٹل میں عمر کے لیے سنبھال رہی ہوگی عمر بہت زیادہ پرشان ہوگی کہ کس طرح طرح اپنی دادی کا اپریشن کرواؤں وہاں پر اچانک ہی مکائل پہنچ جائے گا اور مکائل جو ہے اپریشن کے لیے پیسے دے دے گا اور عمر کی دادی کا اپریشن ہو جائے گا اپریشن کے بعد عمر کے چاچا اور چاچی جو ہیں اپنا احساند جتائیں گے اپنی ماں کو کہ ہم نے پیسے دیئے تھے اور ہم نے آپ لوگ کا آپ کا علاج کروایا ہے عمر کو پڑھنے کا بہت شوق ہوتا ہے لیکن اس کے چاچا اور چاچی اسے گھر کا کام وغیرہ کرواتے ہیں اسے پڑھنے نہیں دیتے عمر کی دادی عمر کا کالیج میں اڈمیشن کروائیں گی عمر کے اچھے مارکس ہونے کی وجہ سے اس کا کالیج میں اڈمیشن ہو جائے گا اور اس کی فیس بھی ماف ہو جائے گی فی اڈمیشن اس کا ہو جائے گا اس کے بعد دوستو آپ لوگ کو دکھایا جیگہ کالیج کی لڑکیں بھی عمر کا بہت زیادہ تنگ کریں گی اس کے بولہ پان کی وجہ سے اور ایک دن باشروع میں اسے بند کر دیں گی دن سے رات ہو جائے گی عمر کی دادی بہت زیادہ پرشان ہوگی کہ عمر ابھی تک گھر نہیں آئی عمر کا چاچہ جو ہے اپنی ماں سے غصے میں بولے گا کہ میں نے آپ کو بولا تھا اس کو کالیج نہ بیجیں دیکھنے آپ کالیج جانے کا نتیجہ مکائل کو جب پتہ لگے گا کہ عمر ابھی تک اپنے گھر نہیں پہنچی وہ اسے ڈونڈنا شروع کر دے گا ڈونڈتے دونڈتے مکائل عمر کے کالیج پہنچ جائے گا اور عمر کو وہاں سے گھر لے آئے گا عمر کی چاچی سب جگہ مشہور کر دیں گے کہ عمر کسی لڑکے کے ساتھ باگ دیئے جب مکائل عمر کو گھر لے کر آئے گا تو عمر کے چاچہ جو ہیں وہ بولیں گے کس لڑکے کے ساتھ وہ باگی تھی مکائل کو بھی بہت زیادہ بیزت کریں گے عمر کی جو چاچی ہیں وہ عمر کو بہت زیادہ بیزت کریں گے اس پر ہاتھ بھی اٹھائیں گے اسے مارے پیٹے گی کہ اب اس بدنام لڑکی کے ساتھ کون شادی کرے گا اس پر جو مکائل بولے گا جس پر مکائل بولے گا کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لئے تیار ہوں کیونکہ مکائل تو جانتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹا نظام لگا رہے ہیں یہ تو کالج میں بند تھی عمر کی اور مکائل کی شادی ہو جائے گی مکائل کی بابی عمر کا جینا حرام کر دے گی کیونکہ وہ بھی مکائل کو پسند کرتی ہے اور کچھ ہی دنوں میں دونوں میں بہت بڑے اختلفات پیدا ہو جائیں شروع ہو جائیں گے اور دونوں آسدہ آسدہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے برحال دوستو یہ ڈرامسل کافی شندار ڈرامسلل ہے اس ڈرامسل کو سائمہ وسیم نے ڈیریکٹ کیا ساتھ دیا اختر نے اس ڈرامسل کو لکھا ہے سیونس کا انڈیٹیمنٹ کے بینر تلے اس ڈرامسل کو شوٹ کیا گیا تھا اور یہ ڈرامسلل آپ لوگ کو نیکسٹ ویک دیکھنے کو مل جائے گا برحال دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بلیکن کو پریس کریں